السلام علیکم ناظرین نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ سامپ ہیں جو دوست نہیں ہو سکتے صرف عمران خان کو ڈسنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے اتحاد کیا تھا اب یہ ایک دوسرے کو ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں قادر مندوخیل اور افنان اللہ نے جو ایک دوسرے پر کیچر اچھالا پہلے وہ دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں مندوخیل صاحب یہ بتائیں آپ کو لائر بھی ہیں یہ بتائیں یہ جو آج ہوا ہے میاں صاحب کا یہ جو پرسیپشن ہے کہ یہ بھی ایک کنگز پارٹی والی فیور تھی آپٹکس کیا کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ چلنا چاہیے تھا اور میرٹ میں میاں صاحب کو بری ہونا چاہیے تھا کہ ایک ٹیکنیکالیٹی کے نیاب نے واپس لے لیا کیس تو اور آبیسلی کورٹ نے ان کو بری ہی کرنا تھا تو آپ کے خیال میں کیا یہ یہ ایک کنگز پارٹی فسلیٹیشن تھی یا واقعی میرٹس میں ختم ہوگی بات جس کیس کے بارے میں تمام میڈیا پورا پاکستان کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بری ہو جائے گا یعنی فیصلہ سننے سے لکھنے سے پہلے پورا پاکستان اگر جانتا ہو میں اور آپ تو نہیں جانتے ہو اس کیس کی میرٹس کی مگر جب پورا پاکستان کہہ رہا ہوں کہ وہ بری ہو جائے گا اس فیصلے کی اوپر کیا کہوں گا دوسری بات یہ آپ مجھے بتا دو یہ کوئی کیا گڑے گڑی کی کھیل ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ریفرنس ہوتا ہے اس کے بقیادہ اس کی چارشیڈ ہو گیا چارچ فریم ہو گیا سزا ہو گئی اس کو اس کے بعد کون سا قانون اس کو واپس لینے کیا رہی کیا اس جج صاحب نے جس نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہئے کہ یہ کوئی قانی نہیں ہے یہ کوئی عدالت ہے سب سے پہلے اس جج کو عدقری لگانے چاہیے جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اگر یہ غیلتہ پھر اس انویسٹیشن آفیسر کو عدقری لگانا چاہیے پھر جو افسران اس کو عدقری لگانا چاہیے عدلیہ میں ایک مثال بن جاتا اور ابھی نیب میں حالی میں قانون پاس ہوا ہے کہ جو جھوٹا مقدمہ ہو جائے وہ اس کے خلاف کیس ہوگا اس کے سزا دس سال ہے ابھی ہوا ہے نا وہ قانون کی در گیا ہے اب دوسرا سوال یہ ہے اس طرح جو یہ فائر بنتی ہے تھانے میں جاتا ہے چالان ہو جاتا ہے ایویڈیس ہو جاتا ہے سزا ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ریورس کیسا ہوتا ہے ایک چیز ریورس ہوتا ہے جب انسان کسی کے خلاف پرائیویٹ کمپلو وہ داخل کر لے پھر وہ کمپرومائز کر لے کمپورنبل ہوتا ہے یہاں تو سرکار ورسز ایکیوزڈ ہے وہ کیسے واپس لے سکتا ہے کاش جج صاحب کو اس آفیسر کو اکڑی لگا کے جیل بیجنا چاہیے تو زیادہ ہے کہ ایز اپلٹیکل اور کر مجھے خوشی ہوتی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کھیل کھپ تک چل رہے گے یہ کھیل تو اس وقت شروع ہو گیا جب نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کار لکھ کے دیتا ہوں چوتی مردمہ ازرازہ مونگا ان کو سارے یہ مورے سٹ کی ہے پاجہ عاصف نے کہا زیرو رسک پہ آیا گا رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زیرو رسک پہ آ گئی یہ ہے زیرو رسک تمام چیزیں ان کو پلیٹ میں لے گی دیئے اور عدالت کو ہائی کورٹ کو ایک راستہ بنا دیئے کہ آپ کی پر بھی بات نہیں آئی گی اور جب کیس واپس لے گا آپ کیا کریں گے دوبارہ سوال کرتا ہوں ازرازہ قانون کے طالب علم جج صاحب کو نیمیا بلا اس جج کو جیس نے فیصلہ سنائے بلا اس آفیسر کو جیس نے کیس بنایا اور پھر دوسرا سوال میں یہ کہتا ہوں کاش مسلم لیگ نون کے دوست آج پریس کانفرنس کر لیتے کہ ہم اتقیزت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ڈیمیجز کا سوڑ داخل کرتے ہیں اس جج کے خلاب اس نیب کے آفیسر کے خلاب اوہ بھائی یہ سارے ملی بگتا ہے ملک صاحب کس کہانی میں ہو یہ ڈراما تو ہم پچھلے ستہتر سال میں دیکھ رہے ہیں شہید زلفقار علی بٹو کو پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس ہے جو ایک سو نو میں اس کو سزا ہوئی ہے ایک سو نو کیا کہتا ہے پتہ ہے ایک بندہ اگر افریقہ میں بھی ہو اور کہہ رہے کہ فلانے جو جرم کی ہے مالک نے یا مندخیل نے وہ اس آدمی کہا تھا اس کیس کے اوپر اس کو سزا موت ہوئی ہے اور عاصف علی زرداری ایزے پریزیڈنٹ پاکستان ریفرنس داخل کی ہے دوہزار بارہ میں آج بھی سپرین کورٹ کے علماری میں سڑ رہا ہے بات تو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی زیادتی ہوئی ہے سب کچھ ہے کیا آپ لوگ اب آپ یہ مطالبہ کریں گے یا ان کے پرسیکیوشن مانگیں گے کہ جن لوگوں نے یہ سارے بنائے یہ سب کچھ کیا ان پہ آپ لوگ مقدمات کریں گے کہ ٹھیک آؤ جواب دو ورنہ اس لیے کہ اگر آپ جواب نہیں دیتے تو پھر لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ چاہتے ہیں ہم ان کی لیڈ فالو کریں گے نا درداری صاحب پہ اور فریال تالبور صاحبہ پہ بھی کیس ختم ہوئے تھے تو یہ اب کریں گے ان کے اوپر جو ہے کیسز فالو کر سکتے ہیں یہ ہمیں جو مشورے دے رہے ہیں اور یہ باقی سب کی کیم سیٹ ہے ان کی کیم سیٹ نہیں ہے ان کی کیم سیٹ ہو تو پھر یہاں کہتے ہیں وہ بڑے بڑا اچھا ہے برنہ جو ہے ابھی خاموش ہو جائے میں آمدوخل صاحب آتا ہوں وہ جیل سے باقی ہے میری باس ہوں ہم نے سزائی کاٹی ہے کسی ساتھ جہن ہیں کسی ساتھ جہن ہے میں سرداری صاحب کو بڑی لمبی حال نہیں چار بارٹیاں جہن ہے کیوں کہ میں نے کہتے ہیں میں نے جہنے کاٹی چار کیا کہ آپ میرے بات سنو پر پ تم مسلملی کنون میں بھی رہے ہو مسلملی کنون میں رہے ہوگی نہیں رہے تم جمدٰ من usلام میں رہے ہوگی نہیں رہے جب میں تل میں اسلام میں رہ ہوگی نہیں رہے جب رہے ہیں نا بھٹوں کو گالیاں دے دیتے پہلے بھٹوں کو گالیاں دیتے کی نہیں دیتے میں آپ کو بتا دو میں نے اس کو بولا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں بٹھوں گا آپ نے مجھے یہ رام کا پروڈیسر کو بڑھائے بھٹوں کو باری 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 تمیز کرنے کی آپ نے جنرئر بندے کو لاکے میں بڑھا دیا باری 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 سارے برابر ہوتے بات پہ تو بزن ہے ایک آدمی نہیں ہے ان کا سینے میں کھک نہیں ہے اور پھر یہ احتیاط کس بات کا آج یہ سٹوں پہ لڑ رہی ہے پیپلز پارڈی کے مقابلے میں تمام پاکستان کے پارڈی کھٹے ہو گئی ہے اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں میرے آلکے کی بات کروں شباز شریف صاحب نے دو آزار اٹھارہ میں چونتیس سار ووٹ لیے فیصل بھڑا صاحب کی مقابلے میں دو آزار اکیس میں ان کا پیڈیم کا پورا جو میدوار تھا اس نے چودہ سار ووٹ لیے یعنی میں مجھ سے مجھ سے مجھ سے ناو سو نو اوٹ کم لی ہے اور پھر اس کے بعد رفتر رفتر وہ بھی ان کے ختم ہو گئے پہلے سارے ناظمین ان کے تھے آج سارے ناظمین ہمارے ہیں ٹاؤ ناظم چیرمن ہمارے ہیں تو میں یہ سمجھ رہوں یہ اور جنوبی پنجاب کی صورتیاں کہ میں تو آپ کو سنٹرل پنجاب کی بتا رہا ہوں لاور کا آپ کو بتا رہا ہوں باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بٹو صاحب نے جو پختلخواں میں جلسے کیے آج ہم کوئٹہ آئے ہیں کل ہمارے جلسہ میں کوئٹہ میں ہیں اور یہ جا کے اسی لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ایک چیز نہ بتا ہے میری طلاع یہ مندوخیل صاحب ایک چیز بتا ہے میری طلاع یہ کہ آپ لوگوں کا خواہش تھی لاہور میں یہ کرنے کا تمام استعمال اپنا لیکن آپ کو کچھ کلیرنس نہیں دی گئی ڈسکریج کیا ہے اور آپ کو مجبوراں کوئٹہ جانا پڑا ہے یہ صحیح بات ہے صحیح بات کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ میں جو پفران صاحب کہہ رہے ہیں آپ سے لاہور میں بندے کٹھے نہیں ہونے تھے آپ لوگ سروندگی سے بچنے کے لیے چلے گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ شباز شریف صاحب کے پر جاملہ کیا گالی توڑ دیئے جلسہ کیا وہ پیپل پارٹی نہیں کر رہے جو آپ دیں جو آپ سارے جلدگی جو آپ لاہور کے پر خرچہ کر رہے تھے وہ لاہور میں جلسہ تھا ناظرین نولیگو پیپلز پارٹی کی فطرت بلکل سام کیسی ہے جو کبھی بھی دسنے سے باز نہیں آتے اور نہ ہی کسی کے سگے ہیں اور نہ ہی یہ کسی سے وفاداری کر سکتے ہیں ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں بھی ایک دوسرے پر کیچر اچھالتے رہے ازام تراشی اور بہتان بازی کرتے رہے ایک دوسرے کے کالے کارنامے سامنے لاتے رہے لیکن جب عمران خان اقتدار میں آیا اور اس نے ان دونوں پارٹیز کا سر کچلنے کا ارادہ کیا کیونکہ عمران خان جانتا تھا کہ یہ ملک و قوم کو دسنے سے باز نہیں آئیں گے تو عمران خان کو ختم کرنے کیلئے ان دونوں پارٹیز نے آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد کر لیا اور اسی کوشش میں انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے اتارا لیکن آج وہ وقت آن پہنچا کہ نوازشری بگوڑے کی سہولتکاروں کی طرف سے پوری طرح سے سہولتکاری کی جا رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ سہولتکاری ہمیں ملنے چاہیے لہٰذا اب یہ سام آمنے سامنے آ کر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو دسنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین ابھی تو ان کے درمیان اختلافات شروع ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جائیں گے یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی کالی کرتوتے عوام کے سامنے لاتے جائیں گے یہ عوام کے لیے ایک خوشائن بات ہے کہ عوام کے سامنے یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی کالی کرتوتے کھولنے کی وجہ سے خود ہی ایکسپوز ہو جائیں گی ناظرین آہستہ آہستہ یہ خود اس بات کو تسلیم کریں گے کہ نوازشری بگوڑے کو اس ملک پر مسلط کرنے کے لیے سہولتکاروں کی مدد سے سہولتکاری کے ذریعے عمران خان پر نجائز کیسز بنائے گئے اور انہیں جیل بھیجوایا گیا ناظرین انشورٹ پپلز پارٹی اور نولی کبھی بھی اس ملک کی سگی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کبھی ہوگی انہیں صرف اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہے ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی وڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ